بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اصد اور آپ دیکھ رہے ہیں اصد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم ارثنگ کے حوالے سے تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ کہ ارثنگ کی ریزسٹنس کتنی ہونی چاہیے ایکورڈنگ ٹو دا لوکیشن دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ ارث کنڈکٹر جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ارث کیلئے جو ہم کیبلز کرتے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ایس پر سٹینڈرٹ اور تیسے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ ارثنگ کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تین چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مزید ڈیٹیل پہ گفتگو کریں گے تو شروع کرتے ہیں ارثنگ کی ریزسٹنس سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارث ریزسٹنس جو ہے وہ ہماری زیرو ہونی چاہیے ایکورڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل آرگینائزیشن جو بھی ہماری الیکٹریکل کی آرگینائزیشن ہوتی ہیں جیسے انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انڈ الیکٹرونکس انجینئرز یا نیشنل الیکٹرک کورپوریشن یا آئی سی انٹرنیشنل الیکٹر ٹیکنیکل کمیشن تو یہ سارے جو آرگینائزیشن ہیں ان کے سٹینڈرٹ کے مطابق کہ ارثنگ جو ہم کر رہے ہیں پوری ہمارا جو ارثنگ کا سسٹم ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ زیرو اوم ہونی چاہیے یعنی زیرو اوم کا مطلب ہے کہ اس کی ریزسٹنس ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن یہ پریکٹیکل ہی ہمارے لیے نام اوم کی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ منیمام ہم اس پر کتنی ریزسٹنس رکھ سکتے ہیں تو جب ہم ارثنگ کی ریزسٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نے پانچ کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر لیا ہے کہ مثلا ہمارے جو پاور جنیٹنگ اسٹیشن ہیں یعنی جو پاور پلانٹس ہیں جہاں پر الیکٹرسٹیٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہاں پر جو ہمارا ارثنگ سسٹم ہے اس کی منیمم کتنی ریزسٹنس ہونی چاہیے جو ایکسیپٹی بھی لو پھر سب اسٹیشن پر ہماری جو ریزسٹنس ہے ارثنگ کی وہ کتنی تک علاوے بھی لو سکتی ہے اسی طرح جو ہمارے پولز ہوتے ہیں جو ایچ ٹی اور ایل ٹی لائنز ہوتی ہیں ان میں جو ہماری کتنی ایکسیپٹی بل ریزسٹنس ہونی چاہیے ارثنگ کی اور پھر ہمارے ریزیڈینشل یعنی گھروں میں جو ارثنگ ہوتی ہے ڈومیسٹک بلڈنگ وغیرہ میں وہاں پر جو ہماری ارثنگ سسٹم ہے اس کی ریزسٹنس ایٹ لیسٹ کتنی ہونی چاہیے تو زیرو تو ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہوتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیرو کے قریب قریب ہو تو اب ایکورڈنگ ٹو دا ایلیسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریزسٹنس کی ویلیو کتنی ایکسیپٹی بل ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے ویلیوز منشن کی ہیں کہ ہمارے جنریٹنگ اسٹیشن ہے جو پاور پلانٹس ہیں وہاں پر کوشش کی جاتی کہ ہمارے ارثنگ سسٹم کی ریزسٹنس زیرو پوائنٹ فائف سے نیچے نیچے ہو اگر میکسیمم جائے بھی تو زیرو پوائنٹ فائف تک یعنی ہارف اوم تک جائے جو کہ ایکسیپٹی بل ہے اس کے بعد سب اسٹیشن پر مینیمم جو وہ 2 اوم ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے کم ہو تو اچھا ہے اس میں 10 اوم تک لیکن کوشش کی جاتی کہ 10 سے کم رکھا جائے پھر ہم ریزیڈینشل یا ڈومیسٹک کی بات کریں ہماری بیلڈنگز اور گھروں میں جو ارثنگ ہے اس کی ریزسٹنس میکسیمم 8 اوم تک ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے تو نورملی ہماری 5-8 اوم رکھی جاتی ہے تو یہ ایکسیپٹی بل رینج ہے لیکن جیسا کہ ہم نے باتایا کہ ارث ریزسٹنس زیرو ہونی چاہیے ایکورڈنگ ڈو دا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ لیکن زیرو رکھنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے مینیمم ویلیو سیٹ کی میں کہ یہاں تک جو ہے اللہ ویبل ہے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگی اب اگر ہم بات کریں کہ ارث کا جو ہمارا کنڈکٹر ہے جو وائر کیبل ہم یوز کر رہے ہیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے تو اس پر ہر کسی کا الگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن بتائی جاتی ہے لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارث کنڈکٹر کا سائز ہے وہ کوشش کی جائے کہ فیس کنڈکٹر کے برابر ہو ارث کنڈکٹر سائز مست بھی سیم ایس فیس کنڈکٹر تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ارث فالٹ ہونے کی صورت میں جب ہمارا کرنٹ جو ہے بوڈی سے فلو ہوتا ہوا ارث کے وائر سے گزرے گا اور زمین میں جائے گا تو ارث کنڈکٹر کا سائز اتنا ہونا چاہیے جتنا ہمارے فیس کنڈکٹر کا ہے تاکہ میکسیمم کرنٹ وہ اپنے اندر سے گزار سکے اگر ہمارے فیس کا کنڈکٹر موٹا ہوا اس کا سائز بڑا ہوا اور ارث کنڈکٹر چھوٹا ہوا تو اس صورت میں یہ ہیٹ اپ ہو کر جو ہے جل سکتا ہے اور ہماری ارث کی جو سیفٹی ہے وہ بائپاس ہو سکتی ہے تو اسی لئے کوشش کی جائے کہ ارثنگ میں جو کیبل یوز کی جائے اس کا سائز فیس کنڈکٹر کے برابر ہی ہو اس کے بعد ہم تیسری چیز پہ آتے ہیں کہ ارثنگ کی جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں تو ارثنگ کی ہمارے پاس مینلی فائف ٹائپس ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ ارثنگ جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے پلیٹ ارثنگ جو کہ بہت زیادہ ریلائبل ہوتی ہے ہمارے پاور سٹیشن پر یہی میتھرڈ یوز کی جاتا ہے پھر پائپ ارثنگ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد اسٹریپ ارثنگ اور پھر کوائل ارثنگ تو کوائل ارثنگ جو ہے وہ بہت کام ہے اس کی اپلیکیشن البتہ اسٹریپ ارثنگ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے لیکن سب سے زیادہ ہماری pipe earthing use ہوتی ہے rod earthing اور plate earthing تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم earthing methods کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح ہم جو وہ earthing کرتے ہیں اور اس کا کیا کیا طریقے کار ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف ان کی types کے اوپر بات کر رہے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں کوئی بھی آپ کا question یا confusion آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نائی topic کے ساتھ آئیں گے جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ